حضرت داتا گنج بخش کا اور سحضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم لیسکو نے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے جانیں گے رانا فہد سے جی رانا فہد آجی بلکل چہلم شہدائے کربلا اور ارس حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے موقع پر آج لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے لاہور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آج لیسکو کی جانب سے جتنی بھی اپروف شیڈ ڈاؤن تھی وہ تمام کی تمام کینسل کر دی گئی ہیں اور کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ آج لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی تاہم لیسکو کی جانب سے جو ہے وہ آج سپیشل ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جو جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور کسی بھی انگامی صورتحال میں فوری طور پر جو ہے وہ بجلی کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں گی چیف ایگزیکٹیو لیسکو کی جانب سے تمام فیلڈ سٹاف کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام کے تمام الٹ رہے اور کسی بھی انگامی صورتحال میں فوری طور پر جو ہے وہ بجلی کی بحالی کے لیے اقدامات کی جائیں تاہم آج جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار کو جو ہے وہ دو گریڈ سیشن سے بجلی فراہم کی جاری ہے جس میں باٹی گیٹ اور رواز گارڈن گریڈ سیشن جو ہے وہ شامل ہے تاہم جو ہے وہ جتنے بھی آج کے حوالے سے جلوس نکالے جائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے حوالے سے جتنے بھی جلوس نکالے جائیں گے آج ان تمام کے ساتھ لیسکو کی سپیشل ٹیم میں بھی موجود ہوں گی اور کسی بھی انگامی صورتحال میں فوری بجلی کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں گی تاہم آج جو ہے وہ جو مرکزی جلوس ہیں ان جلوسوں پر بھی جو ہے وہ لیسکو کی ٹیم میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی بہت شکریہ آپ کا رانہ